بسم اللہ الرحمن الرحیم مکم پاکستان کے عارضی مرکز بہدرباد پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی آمد کہتے ہیں مکم پاکستان ایک بڑی سیاسی اکائی ہے اور ہماری اتحادی ہے آج کی ملاقات مفاہمتی یاداشت کے جائزے کے لیے منقد ہوئی بہت سے نکات پر عمل درامت ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہیں جپٹی کنوینر کورن نوید جمیل کہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل بالخصوص ہیدرباد یونیورسٹی اور ترقیاتی سکیموں کے لیے فنڈز کی دستیابی کو یقینی بنانے کی گزارش کی ہے فاروق سطار کہتے ہیں کہ چڑیا گھر کے جانوروں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں روڈ دیکھنا ہے گاڑیاں دیکھنی ہے جو دکانیں مسمار کی گئیں گارڈن مارکٹ کے تاجروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے چار سو دکانیں مسمار کر دی گئیں ہیں دس ہزار دکانیں گرانے کا مقصد ایک لاکھ خاندان متاثر کرنا ہے کمزور کو پریشان کیا گیا گارڈن مال بنا کر متاثرین کو مالکانہ حقوق دینے کا مطالبہ کراچی کے شہری پندرہ عرب کا حساب مانگتے ہیں ہم کراچی کے سارے مسائل حل کریں گے سندھائی کورٹ میں سکول وین اور انٹر سٹی بسوں میں سینجی سلنڈرز کے خلاف درخواست کی سمات انسانی جانوں کا معاملہ ہے حکومت توجہ کیوں نہیں دیتی وفاقی اور صوبائی حکومت اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو نوٹسز جاری آئندہ سمات پر فریقین کو جواب دینے کا حکم صرف دو گولیاں چلا اور سیکیورٹی کمپنی میں بھرتی ہو جاؤ کراچی میں دھو بی نائی کارپینٹر اور حل چلانے والے سیکیورٹی گارڈ بن گئے ایس پی گلشن تاہیر نورانی کا اچانک مختلف مقامات کا دورہ چیکنگ کے دوران سیکیورٹی گارڈ غیر تربیتی آفتہ نکلے متعدد گارڈ کی بندوقوں سے گولیاں ہی غائب تاہیر نورانی کہتے ہیں گارڈ کی بڑی تعداد ہتیاروں کی علف وے سے بھی واقف نہیں یہ ناظرین سٹوریز آپ نے دیکھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری صاحب کے کراچی آمد کے حوالے سے اور نہ صرف کراچی آمد کے ساتھ ساتھ بہت سے بیانات دیئے گئے سندھ حکومت کے حوالے سے بیان دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم سندھ حکومت گرانا نہیں چاہتے لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اس خود نوٹس لیتے ہوئے مصطافی ہو جانا چاہیے اسی حوالے سے اس کے ریاکشن میں بھی بیانات آئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نصار کھوڑو اور مرتضی وحاب کی جانب سے بیانات دیئے گئے اور یہ کہا کہ ہم لوٹا کریسی پہ یقین نہیں رکھتے ہمیں اپنے تمام ممران پہ پورا یقین ہے پورا بھروسہ ہے تو ناظرین یہ بیانات کا سلسلہ آج پورے دن چلتا رہا اور اس کے بعد بلاخر پھر امکیوم پاکستان کے عرضی دفتر بہتر آباد پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کے آمد ہوئی اور فواد چودری کے یہ کہنا تھا کہ امکیوم ایک بڑی سیاسی کائی ہے اور ہماری اتحادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفاہمت کی یاداش تھی اس کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کراچی آمد ہوئی ہے اسی حوالے سے ریپٹی کنوینر کور نوی جمیل کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ہیدر آباد ہے ان کے حوالے سے اور دوسرے علاقوں کے حوالے سے جو ترقیاتی منصوبے رکے ہوئے ہیں ان پر عمل درامت کرانا کے لیے گزارش کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک دیرینہ مطالبہ بھی ہے امکیوم پاکستان کا جو کہ جس وقت مفاہمت ہوئی تھی یہ اتحاد میں شامل ہوئی تھی امکیوم اس وقت یہ تمام مطالبات رکھے گئے تھے فواد چودری کے یہ کہنا تھا کہ کچھ مطالبات پورے ہو گئے ہیں کچھ نکات پر عمل درامت ہونا باقی ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما متحدہ قائم مومنٹ پاکستان محفوظ یار خان صاحب ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ملاقات ہوئی اس میں کیا نکات زیر بحث لائے گئے کن نکات پر بات ہوئی کون سے نکات مان لئے گئے اور اب مزید کون سے وعدے کیے گئے ہیں جی ایڈوکیٹ محفوظ یار خان صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں یا یا سر یہ بتائیے گا کہ ایک جو خاص طور پر اس وقت باقی چیزوں کی بات ضرور کی جاتی ہے کہ ایمکیو ہماری اتحادی ہے اور یہ بھی یاد دہانی کرا دی گئی کہ دو وفاقی وزراء جو ہیں وہ ایمکیو ایم کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت میں شامل ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک بڑی سیاسی ایک آئی ہے سندھ کی ایک اہم ترین سیاسی جماعت ہے سر متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کے آفیسز کھولنے کا جو مطالبہ جس وقت یہ مفاہمتی یاداشت جس پہ دستخت کیے گئے تھے اس میں شامل تھا اس کے حوالے سے کیا کہنا دسر فواد چودری کا دیکھیں میں تو چونکہ اس میٹنگ میں شک نہیں تھا لیکن یہ فواد چودری کی جو گفتگو ہوئی اس پہ بنیادی نکات وہ ہے جو ہماری مفاہمتی یاداشت پہ دستخت ہوئے تھے اس میں جو پی ٹی آئی نے کسی ایک کی بھی بات ابھی تک آگے نہیں بڑھائی ہے دفاتر کھولنا تو درکنار ہمارے جو ایم اے نے تھے خواجہ سوہل منصور ان پہ حملہ ہوا ان کو درکنار دی گئیں کسی وفاق کے آدمی نے انہیں ٹیلپون کر کے یہ نہیں پوچھا وہ آدمی جو پاکستان کا سب زیادہ ٹیکس پیار ہے تو ان حالات میں دفاتر کھولنے کی بات یا جو منی لانڈلی میں جو کچھ ہوا ہے تو میرا تو یہ تھا کہ فواد چودری آئے ہیں موسٹ ویلکم لیکن یہ کس موں سے آئے ہیں کراچی انہوں نے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے ایم کیوم سے جو وائدے کیے تھے اس پہ انہوں نے کتنا عمل پہرہ کیا دیکھیں ہم گفتار کے غازی ضرور بن جاتے ہیں ہم ایک کردار کا غازی بننا چاہیے یہ جو ہم بار بار یوٹرن لے لیتے ہیں اس کے لیے ہم پبلک میں رہتے ہیں ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے فوادو ہم ایم کیوم میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو ہمارا عام آدمی سے واسطہ ہوتا ہے اور عام آدمی یہ جو ہم کھلائی باتیں کرتے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے لوگوں کو یہ چاہیے کنسٹرکٹیف کام کریں اور موتان تراشیاں الزام تراشیاں چھوڑ کر عدب و آداب القاب و آداب کو ملوز خاتر رکھ کر پارلیوانی سیاست کریں ایسے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی ملاقات ہو یا وزیراعظم عمران خان کی کراچی آمد ہو مو پر تو متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے میر کراچی کی تعریف کی جاتی ہے لیکن پھر جو صوبائی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کراچی کی بلدیاتی اداروں کو بھی اور خاص کر کیمسی اور میر کراچی وزیر اختر کو بھی کراچ کی ملاقات کے بعد ہمارا اعتراض اسی بات پر ہے کہ آپ وفاق میں تو للو چپو پر رہے ہیں اور صوبے اور کراچی میں آپ ہمارے لوگوں کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں اور ہم نے بھی ان کے لوگوں کو موٹسز دیئے ہوئے ہیں جواب نہیں آیا ہے اگر مناسب ہم جائیں گے تو ان کے خلاف جو ہم نے حتیق عزت کے دعویٰ کرنے ہیں وہ بھی داخل کریں گے اس لئے کہ ایم پیوم نے اپنے تمام مطالبات کی حمایت میں پوری قوم کو متحد رکھا ہوا ہے اگر ہمارا یہ انڈیٹ کسی نے چین لیا ہے تو وہ یقین ہی نہیں ہے اس کو ہم باپس لے سکتے ہیں اور ابھی بلدیاتی انترخوابات جو ہوئے تھے بائی الیکشن اس میں ہم نے ثابت دیا کہ ہمارا ووٹر جو ہے انٹریکٹ ہے اور وہ لوگ جو سادشہ کر رہے ہیں پارٹی کو تقسیم کروانے کی یا کرنے کی وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور متحدہ قومی مومن پاکستان اپنی سندھ میں بائیت قوت بنکو بھرے گی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے حالات میں مصبت اور اولادہ کرے گی یہ بتا دیجئے گا کہ کیا متحدہ قومی مومن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی الہاق کیا جاتا ہے کسی حکومت کا حصہ بنا جاتا ہے وہاں متحدہ قومی مومن پاکستان پورے نہیں ہوتے یا یہ تاریخ ہے کہ متحدہ قومی مومن پاکستان کسی بھی فاقی حکومت کا جب حصہ بنتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اختلافات شروع ہوتے ہیں سر اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب بیرزی مکٹو صاحبہ کی حکومت آئی تھی سر آپ میرا سوال سن لیں سر اس وقت بھی یہی ہوا تھا گیارہ مہینے کے بعد اختلافات ہو گئے تھے اب پانچھے مہینے گزر چکے ہیں یہ ان قومی جماعتوں کی بتخسمتی ہے جو ہماری محبت کو ہماری سپورٹ کو ہمارے چابت کو یہ سمجھتے ہیں تو یہ ہوتا رہے گا لیکن مہاجر قوم جاگ گئی ہے وہ اب کسی قسم کے جھوٹے بائدوں میں نہیں آئے گی آپ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کریں ورنہ ہم اس بات پر سوشلیف میں مجبور ہوں گے کہ ہمارے دونوں وزیر استیفع دیں اور آ کر ہم ہم دفتر آپ کا کردار عضا کریں محفوظ عرقان صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا اسی بوڈی لینگویج اور اسی ٹون میں میرا سوال سنویں محفوظ عرقان صاحب کیا اسی بوڈی لینگویج اور اسی ٹون میں آج وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری سے بات ہوئی ہے یا پھر ملاقاتوں میں جو ہے نا وہ لحاظ کر لیا جاتا اور بعد میں بیانبازی کی جاتا ہے میں کیونکہ اس ملاقات میں شریک نہیں ہوں لہذا میں اس کی اندر کی سوری تو آپ کو نہیں دیکھتا لیکن اصولی موقف ایمکیوم کا متحدہ قومیون پاکستان کی رابطہ کومیٹی کا یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی جو ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس کی ایک ایک شرق میں عمل درامت نہیں کرے گی ہم اپنا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے سوچنے پر مجبور ہوں گے سندھ میں ان کی کچھ پالیسی ہے مرکز میں کچھ پالیسی ہے گورنر کچھ کہتے ہیں مفاقہ میں کچھ کہتے ہیں تو یہ دو غلی پالیسی جو ہے متحدہ قومیون پاکستان کو منظور نہیں ہے اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ آواز بھٹھائیں گے اور آئندہ رابطہ کومیٹی میں اس سلسلے میں واضح اقتعبات کا بھی اعلان کرنے کے کورتش کریں گے بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب آپ نے مجوائن کیا اور ناظرین یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ ٹون یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومیون پاکستان رابطہ کمیٹی کا یہ موقف ہے کہ جو مطالبات ہماری تھے جن کو مان لیا گیا تھا اور جو مفاہمتی یاداشت پہ جو دستخط بھی ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی نکتے پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی یہ اب سلسلہ شروع ہوا ہے یا ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ملاقاتوں میں یا وفاقی حکومت کی جانب سے تو شاید متحدہ قومیون پاکستان پر تنقید نہیں کی جاتی لیکن پاکستان دریقہ انصاف کی جو صوبائی رہنمائی ان کی جانب سے اکثر تنقید دیکھنے میں آتی ہے خاص طور پر میئر کراچی کی طرف تنقید ہوتی ہے اس کے علاوہ متحدہ قومیون پاکستان کے دوسرے رہنماؤں کے لیے تنقید کی جاتی ہے تو کیا اب ان تمام باتوں کا نتیجہ یہی نکلے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جس طرح متحدہ قومیون پاکستان کسی بھی کولیشن گورنمنٹ سے ناراض ہو کے روٹ کر نکل جاتی ہے یا یہ جو الہاق ہے یا یہ جو اس طرح کا جو ایک اتحادی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے کیا یہ کنٹینیو کرتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا ناظرین یہاں ایک چوڑا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہیے پرگرام پرگرام خبر کی خبر موسیقی سی ناظرین ویلکم باک آپ دیکھیں پرگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے فاروق ستار صاحب کے بیان کے حوالے سے جو آج دیا گیا چڑیا گھر یا گارڈن کے راقے میں مسمار کی گئی دکانوں کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں کیا چڑیا گھر کے جانوروں نے روڈ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا یا گاڑیاں دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا جو چار سو دکانیں مسمار کر دی گئی اور جس طرح سے دس ہزار دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً ایک لاکھ خاندانوں کو بیرزگار کر دیا گیا ہے بے سہارہ چھوڑ دیا گیا ہے ان تمام خاندانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور گارڈن مال بنا کے ان تمام دکانداروں کو محافظہ دیا جائے انہیں متبادل جگہ دی جائے اور یہ جو تمام تر کاروائی کی جاری ہے اس کا حساب لیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ او آر سی یعنی تنظیمی بحالی کمیٹی متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کی رہنما میں موجود ہیں فاروق ستار صاحب ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے فاروق بھائی اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں یہ فاروق بھائی میری آواز سن سکتے ہیں آپ جی جی میں سن سکتا ہوں میری آواز سن رہے ہیں جی جی بالکل فاروق بھائی آج جو چڑیا گھر کے حوالے سے جو بیان دیا گیا اور آپ نے یہ کہا کہ کیا جانوروں نے بروڈ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا یا گاڑیاں دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا سر کیا سمجھتے ہیں مطلب جو یہ انصداد تجاوزات مہم جا رہی ہے اس پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوٹ کے حکام آتا ہے اور ہم مجبور ہیں اس پر عمل درامت کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انصداد جو انکروشمنٹ ہے یا انٹا انکروشمنٹ مہم یہ قطعی طور پر یہ مارکٹ جو گارڈن مارکٹ اور اسی طرح کی کئی اور مارکٹ ہیں دکان میں جن کو توڑا گیا قطعی اور قطعی ناجائز توڑا گیا ظلم کیا گیا نائنسا کی کی گئی اور میں تو کہہ تھا ہوں بدماشی کی ہے میر کراچی وسیم اختر نے اور کیم سی نے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہیں پر بھی قرائداروں کو جو لیگل جائز قانونی مارکٹیں ہیں ان کو توڑنے کا کوئی حکم نہیں اور پھر اگر کوئی یہ ڈیمولیشن کی جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اور وہاں کوئی منصوبہ بنائے جانا ہوتا تو یہاں کوئی منصوبہ بھی نہیں وہ سی تھرو کر رہے ہیں کہ ایک دیوار ایسی بنائیں گے جس سے بہار سے سڑک پہ سے لوگ جانور کو دیکھ سکے جانوروں کو جانور سڑک کو دیکھ سکے تو مجھے بھی یہ حیرت ہوئی کہ کیا جانوروں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ وہ ٹرافک کو دیکھنا چاہتے ہیں کراچی کی اور وہ انسان کیا کر رہے ہیں کراچی میں وہ ان کے حالت ازار کو دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا بچارے وہ شربندہ ہی ہوں گے جب انسانوں کے حالت ازار کو دیکھیں گے وہ کہیں گے اس سے بہتر حالت میں تو ہم ہیں کہ ہمارے پاس ایک شت ہے سائبان ہے چار دیواری ہے گھر ہے ہمارا ہمارے بچوں کے لیے غزہ ہے ہمارے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہے لیکن یہ تو انسانوں کو جرائن کی دنیا میں دھکیلا جا رہا ہے اچھے سکولوں سے وہ ان کو نکال دیا جائے گا جہاں وہ تعلیم اداروں میں ہیں یا بزرگوں بڑوں کی جو علاج مالے کی جو اخراجاتے وہ کہاں سے بہت رہنے ہیں یہ ایک دکان دس خاندانوں کو پالتی ہے اس میں تین یا چار ملازم ہوتے ہیں پھر تین چار بھائی اس میں پارٹنر ہوتے ہیں ایک دکان اگر دس خاندان کو پالتی ہے متاثر ہوئے اور ہر خاندان کے ایوریج سات آٹھ چھے آٹھ لوگ لگائیں تو کوئی آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو یہ معیشت تباہ ہو رہی ہے کاروبار تباہ ہو رہا ہے عربوں کا مال جو ہے وہ تباہ ہو گیا جو دکانوں میں تھا تیس دن کا نوٹیس دے کے دس دن میں خالی کرائے گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بددعائیں لے رہے ہیں اس وقت یہ جو میرے ایم ٹیم پاکستان کے رہنما ہیں جو بہدرباد پہ بیٹھتے ہیں جو کیم سی کے دفتر میں بیٹھتے ہیں زمین یہ خدایی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ لوگوں کی آہیں آسمان پہ جاری ہیں بددعائیں جاری ہیں اور یہ کن کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے یہ پھر بھی نہیں بچیں گے تو ان کو یہ خدا کا خوف ہونا چاہیے یہ یہ لوگ اپنی آمدنی میں سے اب آپ بتائیے کہ کیا اتنی نوکریاں اویلیبل ہیں جو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کتنی نوکریاں دیں گے ایک نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ مکانات بنائیں گے تو یہ کیا ہو رہا ہے قرنگی میں تین سو مکانیں توڑے دکانیں توڑی گئیں ان کے ساتھ سو گھر توڑے گئے جعفر تیار سوسائیٹی میں پانچ سو گھر توڑے گئے یہ اس کے بعد کہتا ہم استفادے دیں گے دھر ٹوٹیں گے لیکن نہ کسی نے استفادیا یہ جہائی کا عالم ہے کہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے اب میرے حال میں کرا جی کے عوام ہی مجاہرہ کریں گے مجھے لگتا یہ سارے تاجر ملکے ایک بڑا اتجاز کریں گے اور جب تک وسیع مقتر استفادے نہیں دیں گے اس وقت پر باز نہیں آئیں گے یہ وسیع مقتر مجھے کہا تھا کہ میں اللہ اللہ کروں خائی میں کل بھی اللہ اللہ کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں کل بھی کروں گا لیکن وسیع مقتر کا وقت آرہ ہے توبہ دلہ کرنے کا تو وہ توبہ دلہ کریں مجھے نتیت کرنا چھوڑ دیں عارق بھائی یہ بتا دی جگہ آپ کی نالج میں ہوگا کہ آج وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کی بہدر آباد آمد ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے مہر کراچی وسیع مقتر کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بترین حالات میں بہترین کام کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا یہ جو تجاوزات کے تحت دکانیں تھوڑی جاری ہیں آپ کیا کہتے ہیں سر کسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے یا کیا ہے یہ انہوں نے یہ کہا ہے اصل میں فواد چودری نے کہ ہم جیسا میر چاہتے تھے ہم سمجھے تھے پتہ نہیں امکیم کا میر ہوگا بڑا دون میر ہوگا یہ تو اصولوں پہ اڑے گا غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگوں کے روزگار کے ساتھ کھڑا ہوگا انہیں بے روزگار کرنے کے لیے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو مقدمات کرپشن کے اگر بننے ہیں آگے تو اس سے بچنے کے لیے تو کٹ پتلی بن گیا تو انہوں نے جیسے ہم وہ ہلاتے ہیں یہ ہماری جو بات ہوتی ہر بات مانتا ہے تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کہ ہمارا میر ہمیں تو اسی میر سے جب تک یہ ہے ہم تو اس سے سارے کام اپنے کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا اگر کسی اور کا بھی ہے اور یہ کٹ پتلی میر ہے تو پھر خالد مقبول صدیقی جو کنمینئر ہے اس وقت امکم پاکستان کے جو مجھ سے چھینی گئی یہ میری کنمینئشپ تو چلیں کمکم انہیں سوچنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ امکم کے منشور میں یعنی کوئی اور یہ برائی نہیں جا رہا لیکن یہ امکم پاکستان والے چار سیٹے ملی اسے بھی اللہ کی رضا سمجھ کے خبول کر لیا جبکہ وہ اللہ کی رضا نہیں تھی وہ زمین والوں کی رضا تھی جو انہیں چار سیٹے ملی انہوں نے زیادہ ملنے تھی انہوں نے سویشور نہیں بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیمڈ امکم بلکل کنٹرول امکم ہے تو ایسی کنٹرول امکم کو سب پسند کریں گے وہ تو جس طرح چاہے جو چاہے کام لیں گے اور میرا جھگڑا میرے ان لوگوں سے یہی تو ہے کہ بھائی ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے ہمیں کسی اور کی سیاست کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں کسی کا علاہ کار نہیں بننا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اسطفہ دیں موں پہ ماریں اور آئیں ان دکانداروں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اب بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں یہ مروپائی کیا کہتے ہیں آپ جو اس وقت اب جو ہمیں علامیہ نظر آتا ہے یا ابھی ہماری محفوظ یار خان صاحب سے بھی بات ہوئی تو ان کی بھی جو ٹون باڈی لینگویج تھی انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف اور یہ کہا کہ جو مفاہمتی یاداشت جس پہ دسخت کیے گئے تھے ان میں سے ایک بھی نکتے پہ عمل درامت نہیں ہوا سر یہ تمام بیان بازیاں تو کی جاتی ہیں لیکن امکیم پاکستان الہاق کا حصہ ہے اور وفاقی حکومت کا حصہ کیا کیا یہ تمام بیان بازیاں کی جا رہی ہیں اس میں واقعی کچھ حقیقت ہے یا صرف سیاست کے طور پر یہ بیانات دیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ مومنٹ پاکستان کی جانب سے پرس پارٹی امکیم کسی نے لوگوں کے زخموں پر مرحب نہیں رکھا وزیر اعلیٰ کسی ایک مارکیٹ کی متاثرین کے اتجاجی کیمپ میں نہیں گئے کسی کو بلا کر یہ انہیں یقین نہیں دلایا کہ فلانہ جگہ پہ آپ کو متواب دے رہے ہیں ہم اتنے کروڑ کی مارکیٹ بنائیں گے اس کی مالتان حقوق آپ تو دیں گے اب پھر سے کرائے پر ہوں گے انہیں کوئی تفصیل ابھی تک ہے انہیں صرف وعدے وعید کیے گئے ہیں لوگوں کو جھوٹی تسلی دی گئی ہے اور یہ لوگ ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھو ابھی تمہاری مارکیٹ نہیں ٹوٹی میں اتجاج کی لئے نکلا ایم زینہ روٹ لیکن یہ مارکیٹ والے بھی اتنی سہل پسندی اور خوش پہمی میں تھے کہ میں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی جو مہراج مارکیٹ امر ساروک مارکیٹ امر زو گارڈن کی مارکیٹ میں نے سب سے کہتا بیٹا تمہارا نمبر بھی آنے والا ہیں ابھی سے اتجاج میں کھڑے ہو جاؤ اور ابھی بھی یہ دس ہزار دکاندار اتجاج نہیں کریں گے ایک جگہ دھرنا نہیں دیں گے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں اگلے افتے پرگرام کرنا ہوں انشاءاللہ اور دھرنا کروں اور یہ دس ہزار متاثرین اور اہل خانہ وزیراعظم مران خان نے حلف بیا تھا نا ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری پانچ چھ مہینے ہو گئے کراچی میں وہ تنخید تو کرتے ہیں مراد علی شاہ کی پیپس پارٹی کی حکومت کی یہ ایک پیسہ نہیں لگایا جارہ کراچی تو پی ٹی آئی نے چھ مہینوں میں اتنے پیسے لگا دی کراچی بعد میں یہ بھی ملبب یقین جانی وسیم افتر نہیں سمجھ رہا اس سازش کو عامر خان کور نوید خالد مطبول نہیں سمجھ رہے یہ ایمکی ایم کے بچے کھچے ووٹ بینک کو بھی دریا برد کرنے اسے بھی تباہ برباد کرنے کی یہ سازش ہو رہی ہے یہ سب پیچھے بچ جائیں گے ایمکی ایم والے مر جائیں گے عوام کے سامنے جانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے یہ جائیں نہیں سکیں گے عوام نے میں آپ کو لکھ کے دینا آج لکھ لیں میری حوالی بار اور بھائی کیا سمجھتے کیا متحدہ قابل مومنٹ پاکستان کے جو بند دفاتے رہیں کیا وہ کبھی کھل سکیں گے یا پاکستان تحریک انصاف متحدہ قابل مومنٹ کا یہ مطالبہ پورا کرے گی اس لیے کہ جب بھی بھی سوال کیا جاتا ہے یا بیانات دیے جاتے ہیں ان میں اور ہم تمام نقاط پر عمل درامت کرانی کی کوشش کریں گے ہم وزیراعظم سے گزارش کریں گے یہ تمام نقاط جو ہیں وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے صرف چھ مہینے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں اور اب تک جو خاص دو بیسک مطالبات ایک لاپتہ افراد کے حوالے سے مطالبہ تھا اور دوسرا جو بند دفاتے ہیں انہیں کھلوانے کا مطالبہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان طریق انصاف کی حکومت یہ مطالبات کبھی پورے کر پائے گی دیکھیں نواز شریف کی حکومت نے بھی مختلق موقعوں پر یہ وعدے کیے تھے کہ وہ جہاں انسانی حکوم پر خلاف وزی ہوئی ہے وہاں ایک کمیٹی بنائی جائے گی وہ کمیٹی جو ہے وہ اس میں انصاف کرے گی اور یہ ساری مسائل ایم کی ایم کے حل ہوں گے پی ٹی آئی نے بھی وعدے کر لی لیکن جیسے انہوں نے وعدوں کو نہیں پورا یہ بھی نہیں کریں گے اچھا اب ایک کامران ٹی سوری تھے جنہوں نے جن کا ذکر میں لے آتا ہوں سات دفاتر ہیں اس وقت ایم کی ایم کے پاس جو ہمیں واپس ملے تھے وہ کامران ٹی سوری نے ہمیں لے کے دیئے تھے اس کے بعد سے ایک دفتر بھی یہ میرے بہدر آباد کے ساتھ نہیں کھلوا سکے ایک دفتر بھی اور اب یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے ایک ساتھی بازیاب نہیں ہوا ہمارے دیڑ سو کے قریب ساتھی لا پتہ ہیں میں بھی بار بار مطالبے کرتا رہا ہوں لیکن ڈکٹیشن میں نے نہیں لیا یہ مطالبے بھی کرتے ہیں لیکن ڈکٹیشن بھی لیتے ہیں کوئی ڈکٹیشن نہ لیں حکومت چھوڑ دیں میئرشپ سے استفادہ دیں پی ٹی آئی کو ایکسپوز کریں کہ دیکھیں وہ کس طرح کراچی والوں کی دعویٰ کرتی تھی نا خدمت کرنے کا پی ٹی آئی کا ایکسپوزر تب ہی ہوگا جب ایمٹی ایم والے یا تو اپوزیشن کی سیاست کریں گے یا پھر اگر یہ دونوں لڈو ہاتھوں میں رکھیں گے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھیں گے تو کام نہیں چھلے گا اس طرح نہیں ہوگا عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے وزار سے بھی لی ہوئی ہے یہ میرے ایمٹی ایم کے ساتھیوں نے اور چند لوگوں کے مزے ہیں اور باقی تارکندی رول رہے ہیں انہیں نہ نوکرییں ملی نہ ان کے کوئی مسائل ہل ہوئے نہ کراچی کو کوئی نیا پانی ایک بوند نیا پانی نہیں ملا دس سالوں میں سیپلز پارٹی نے نہیں دیا اور اب اگر یہ ہماری ایمٹی ایم حکومت میں چلی بھی گئی یہ پیٹی آئی کے ساتھ تو پیٹی آئی نے تو پیسہ دینے سے انتار کر دیا کیے فور خیز ون کو پہلے مرلے کے جو پانی تھا دو سو ساٹھ ایمٹی بھی تو وہ منصوبہ تو رک گیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے اس کی قیمت پچیس عرب سے بڑا کے چھہتی عرب کر دی ہے تو کہاں ہیں میرے پیٹی آئی کے سارے وہ جو ایمٹی انتی بھی تنقید کرتے تھے پیپلز پارٹی بھی بھی کرتے تھے تو اب وہ کدھر ہیں اب وہ پانی کا مطالبہ نہیں کہ چھے مہینے میں اب گرمی آنے والی اگر فسادات فاروق بھائی شاید آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں چمکتا دمکتا کراچی کے نام سے ایک کیمپین لانچ کی گئی ہے جسے ہنیت لاکھانی جو ہے نا وہ اس کی سرورائی کر رہے ہیں اور اس میں مختلف پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما جو اپنی استطاعت رکھتے ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کراچی کی جو تاجر برادری ہے وہ ڈونیٹ کر رہی ہے تقریبا یہ کہا جا رہا ہے کہ تین سو کے قریب آرو پلانٹس لگائے جائیں گے شجرکاری کی جائے گی کراچی کو صاف کیا جائے گا سر یہ پیکج تو لائے گیا لیکن مفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ہے یہ کراچی والوں کی طرف سے ہی یہ پیکج لائے گیا ہے کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے دیکھیں یہ چمکتا دمکتا کراچی گئے رہے ہیں لیکن اس وقت تو یہ حالم حالم ہے کہ یہ ڈرتا مرتا اور دہتا کراچی ہے یہ اب یہ یہ جو یہاں کے جو نمائندے ہیں انہی کی لگائی ہوئے آگ میں دہت رہا ہے جھل رہا ہے یہ کراچی لوگ کب تک پرداشت کریں گے ایسا لاوہ پک رہا ہے اور یہ لاوہ کسی دن پھٹا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یہ لسانی فسادات کرائیں گے پانی کی زمین کو لے کر جو فسادات ہیں پانی کی زمین کے وہ اور پھر یہ قوم پرستوں پر اور جو ان پر نام ڈال دیا جائے گا جبکہ جو حکمراء ہیں جن کی ذمہ داری ہے ان کا حساب ہونا چاہیے ان کی پکڑ ہونی چاہیے کہ انہوں نے چھے مہینے میں کی فور پر کام شروع ہو جانا چاہیے چاہیے چیاسی عرب کا ہو کراچی دو ہزار عرب روپے سالانہ دیتا ہے اسلام آباد کو تو اگر یہ پچیس عرب کا منصوبت چیاسی عرب کا بھی ہو گیا میں کہتا ہوں چیاسی عرب کا ہو جائے ایٹی آئی کو کہنا سیے کہ ہم یہ منصوبہ مکمل کریں گے کراچی کے لئے فرنڈز کو روکیں گے نہیں کراچی پورے پاکستان کے سالاتا ہے کراچی کا بٹا بیٹی کا تو پاکستان کا بٹا بیٹی کا یہ ویژن کہاں ہے تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس میں ویژن ہونا چاہیے جب ویژن ہی نہیں ہے کراچی کی اہنیت ہی نہیں ہے بواہ چودری آگے پیپل فارڈی کو تو کرٹیفائز کر کے چلے گا ایمکیم والوں کو لولی پاپ دے کر چلے گا لیکن کراچی کے عوام کا اور کراچی کے شہریوں کا کیا ہوگا ان کی تیاز کب بجھے گی ان کے کٹر کب صاف ہوں گے ان کا کچھرہ کب اٹھے گا انہیں سرکولر ریلوے کا منصوبہ اس کا کوئی ذکر نہیں وہ ٹرین کب چلے گی پبلک ٹرانسپورٹ دھائی کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے تین کروڑ کا پہلا دنیا کا شہر ہے اتنا بڑا جس میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے پنڈی میں ہے ملتان میں ہے اگر نہیں ہے لیکن حکمرانوں سے ہے پالیسی بنانے والوں سے ہے کراچی کا ٹیکس لینے والوں سے ہے تو اب یہ جو کراچی کی نمائندے ہیں یہ پوچھیں نہیں اسیمبلیوں میں یہ جو کراچی کا ٹیکس لیتے ہیں لاہور میں ہے پبلک ٹرانسپورٹ ملتان میں ہے لاوکانہ میں بھی ہے کوئٹہ میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے اور اسلام آباد اور آل پنڈی میں کراچی میں نہیں ہے تو یہ بھئی کراچی والوں کا گناہ کیا ٹیکس دے دیں چلے بھی کلتا ہم یہ گناہ بند کر دیں یہ دائی دینا بند کر دیں حلال امول کا اگر آپ چلا سکتے پاروخ بھائی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پاکستان دھری کے انصاف کی طرف سے یہ بھی تلقیت کی جاتی ہے کہ کراچی کی باگڈور اتنے سالوں تک ایک جماعت کے ہاتھ میں رہی ہے لیکن ہم سے تو پوچھا جاتا ہے یعنی ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ چار یا پانچ مہینوں میں اچھے مہینوں میں آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے اتنے برس تک کراچی کی باگڈور یا کراچی کا منڈیٹ جس جماعت کے پاس رہا ہے اس نے اس سے پہلے کیا کیا ہے کراچی کے لیے سر یہ سوال بھی تو کیا جاتا ہے نا دیکھیں جب منڈیٹ تو ہمیشہ ملا لوگوں نے تو ہمیشہ پیار دیا ایم کیم کو لیکن اختیارات اور وسائل نہیں تھے جب مشرف صاحب کی زمانے میں اختیارات اور وسائل ملے تو ہم نے چمکتا دمکتا کراچی کسی حد تک تو بنایا سو ایم جی دی نیا پانی مصطبہ کمال لائے مشرف لائے یا میں لائے جب میں منسٹر تھا ستانوے میں اینکے میں تو لائی دو سو ایم جی دی پانی آخری جو ہے پیپلز پارٹی کہاں لائی جب ان کے پاس اختیار تھا بلدیاتی اداروں کے اختیارات لے لیے رسی مقتر اختیارات کرونا روتے ہیں لیکن جو پندرہ عرب روپے ملے کاش اس میں سے کچھ عرب روپے پانی کی بہتری پانی کے اس کے پر لگا دیتے کہاں خرچ کے کسی کو نہیں پتا تو یہ حساب تو ہوگا وہ چاہے خوش کرنے کے لئے کسی کو یہ توڑ پھوڑ کریں لوگوں کو بے روزگار کریں غریبوں کا خون چوسیں لیکھیں میں آپ کو یہ ایکین دلاتا ہوں کہ وہ بچ نہیں شکنے وہ جتنا کر لیں گے اور توڑ پھوڑ کر لیں وہ نہیں بچیں گے تو ہمیں جب اختیار تھا ہم نے کام کیا لیکن ہم چاہتے ہیں پی ٹی آئی یہ بہانہ نہ کرے پانچ سال کے دن ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے یہ جو آپ کے ویوز سے قیمتی ویوز یہ آپ نے ہم سے شیئر کیے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ناظرین بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے جو سیکیورٹی کمپنیز چلائی جاتی ہیں جس میں گارڈ بھرتی کیے جاتے ہیں جہاں سے لوگ اپنے گھروں کے لیے یا آفیس کے لیے یا اپنی پرسنل حفاظت کے لیے لوگ سیکیورٹی گارڈز لیتے ہیں دیکھنے میں جو اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی بھی ناگاہانی واقعے کی صورت میں یہ بہت مستعد طریقے سے یہ اسلحہ چلائیں گے گولیاں چلائی جائیں گی اور بہتی مشاق قسم کے یہ گارڈز ہیں لیکن ابھی خاص طور پر علی رضا عبدی صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کے حوالے سے دیکھا گیا کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس کا اسلحہ چل ہی نہیں سکا اس کے علاوہ جو زیادہ در سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بلکل غیر مطلب ٹریننگ یافتہ ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں کی گئی ہے اور انہیں اسلحہ کی علف بے کا بھی نہیں پتا ہے کسی بھی پیشے سے وہ تعلق رکھتے ہوں جب کراچی آتے ہیں کراچی کے باہر کے علاقوں سے اور اگر وہ جسامت پر اچھے ہوں تو انہیں بہت آسانی سیکیورٹی گارڈ بھرتی کر لیا جاتا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ان کی کوئی تربیت کی گئی ہے یا انہیں اسلحہ چلانا آتا بھی ہے یا نہیں آتا یا ان پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے اسی یہی وجہ ہے کہ کراچی میں ہونے والی بہت سی وارداتوں میں سیکیورٹی گارڈز شامل ہوتے ہیں اور بہت سی وارداتیں جو شاید سیکیورٹی گارڈز کے بروقت عمل کرنے پر روکی جا سکتی تھی وہ نہیں روکی جاتی بلکہ وہ وارداتیں ہو جاتی ہیں اسی حوالے سے آج اس پی گلشن تاہر نورانی صاحب نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور تاہر نورانی نے جو دورہ کیا اس میں یہ دیکھا کہ سیکیورٹی گارڈز بلکل غیر تربیت کی آفتہ ہیں انہیں بلکل اسلحہ چلانے کی کوئی تربیت حاصل نہیں ہے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس پی گلشن تاہر نورانی سے اسلام علیکم تاہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں جی بہت شکریہ والیکم السلام تاہر نورانی صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو سیکیورٹی کمپنیاں ہیں یہ تو زیادہ تر ریٹائر سیکیورٹی افسرانی چلاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان سیکیورٹی کمپنیوں کی جانب سے کافی بھاری رقوم لی جاتی ہیں ان گارڈز کے عوض لیکن جو گارڈز دیے جاتے ہیں وہ اتنے ناتجربے کار یا اتنے غیر تربیت کی آفتہ ہوتے ہیں کہ انہیں اسلحہ چلانا تک نہیں آتا ہے دیکھیں جی یہی ایک ستم ضریفی ہے جس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی اور اس کے بارہ ہم نے کافی لکھا بھی ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو اور ہارم ڈپارٹمنٹس کو کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ادارہ تر سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں کہ مالیتی اداروں میں بینکوں میں منی چینجرز پہ رکھتے ہیں یا لوگ اپنی افاظت کے لیے رکھتے ہیں مگر یہ بہت پرابلی یہ دیکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی کمپنی ہیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپائنٹ کر لیتی ہے اور ان کو ڈوٹی پہ بھیج دیتی ہے جو بہت سینسیٹیوڈی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی حفاظت کرنی ہو چاہے وہ کوئی بینک کی ڈوٹی ہو یا کہیں پہ کوئی شادی آل کی ڈوٹی ہو یا ایکسٹرا ایکسٹرا تو جب ان سے ہم نے بات کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تیر مہینے پہلے یہ گارڈ ان کو اپائنٹ کیا گیا جس کا کوئی کرائیٹ ایریا مقرر نہیں ہے کوئی اس کی انٹری نہیں ہوتی تھانے میں کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا اور یہ کہ جی یہ کلر کرتا تھا یہ نائی تھا یہ کھیتی باری کرتا رہا ہے اس نے جو ہے پہلے وہ پان کی دکان تھی تو اس طرح بارہ اب اس کو اس کی بدل رکھتے ہوئے ہم نے اپنے گلشن ٹاؤن میں اور پورے ڈسٹرگیش میں ایک ایس اوپی مرتب کر لی ہے کیونکہ تمام سیکورٹری کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں اور وہ لیسنس جاپتا ہوتی ہے گورنمنٹ کی تو لہٰذا ہم نے ابھی کوئی سختی اس طرح کی نہیں کی ہے کہ ان کو ہم لے جائیں یا ان کو ہم نوکری سے برخاص کر رہا ہیں تو لہٰذا یہ اب ایک ریپورٹ مرتب کی جائے گی ایسے گارڈز کی جو غیر تربیہ جاپتا ہیں یا جن کو ہتھیار پکڑنا بھی نہیں آتا گولی چلانے دور کی بات ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ واضح طور پہ جو ہے یہ ریپورٹ مرتب کی جائے گی اور یہ آگے بیجی جائے گی کہ کمنس کم سیکورٹری کمپنیوں کو اس طرف لائے جائے کہ جو تربیہ جاپتا ہوتے ہیں جس طرح ریٹائر پولیس آفیسر ہیں ریٹائر فوجی افسرانے ریٹائر رنجس کے افسرانے جن کی جن کی زندگی گزر جاتی ہے اصلے کو پکڑنا چلانا یا ایسے حالات میں مقابلہ کرنا تو اس کو پیریفیر کرنا چاہیے سر کیا کوئی ٹریننگ دینے کا کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے یا ان سیکیورٹی گارڈز کا تمام ڈیٹا جو کراچی میں تمام سیکیورٹی کمپنیز کام کر رہی ہیں اس میں جتنے گارڈز ہیں ان کا ڈیٹا جمع کرنے کا کوئی کام شروع کیا گیا ہے کیونکہ سر اب اس قسم کی وارداتیں ہمیں روزانہ دیکھنے کو ملتی ہیں جب کوئی نہ کوئی بینک کوئی منی چینجر یا کوئی بڑی سیاسی شخص ہے جس پہ حملہ ہوتا ہے یا اس قسم کی واردات ہوتی ہے واقعات ہوتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے جو ریاکشن آنا چاہیے وہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے سر دیکھیں جی میں اپنے طور پر تو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کے تحت جو آج ہم نے شروع کیا جو ریٹائرز افسران نورملی ہوتے ہیں آرمی کے بھی ہوتے ہیں اس میں پولیس افسران بھی ہوتے ہیں ان سے ہماری بیٹنگ ہوگی اور یقین انہم ان کو ایک ریفریشر کورس کا مشورہ دیں گے کہ اپنے گارڈز کو ایک کورس ریفریشر کرائیں کہ ہنگامی بنیادوں پر کس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے کس طریقے سے جو ایکچن لیا جاتا ہے کس طریقے سے ہینلنگ ویپننگ کی جاتی ہے اور دوسرے فحض میں یقین انہم ہی اس طرف ان کو لے کے جائیں گے کہ یہ تو ایک طریقے سے حفاظت تو دور کی بات ہے اپنے لیے بھی خطرہ جان بن سکتے ہیں تو لہٰذا ان لوگوں کو ریپلیس کریں اور کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی کمپنیوں میں کوئی ترویج آفتا لوگ نہیں آتے یا ان کو منازم نہیں رکھا جاتا بلکل ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں اور مگر یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ بزنس کیونکہ ایک اچھا بزنس ہے اگر میری جب ان سے بات ہوئی گارڈز سے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے تو وہ بارہ سے پندرہزار بتاتے ہیں مگر یہ کسی جگہ پہ جب گارڈ ٹائنا دوتے تو وہاں سے یہ ڈبل میں چارج کر رہے ہوتے ہیں تاہیر صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ تو سیکیورٹی گارڈز کا معاملہ ہے سر کیا پولیس اہلکاروں کو ٹریننگ یا ان کی جو فیزیکل فٹنس ہے اس کے لئے بھی کوئی سٹیپس لیا جائیں گے سر سیکیورٹی گارڈز پر بہت تنقیدیں ہوتی ہیں بہت یہ کہا جاتا ہے کہ غیر تربیتی آفتہ بھی ہیں لیکن سر ہماری پولیس جو ہے سر وہ فٹنس کے معاملے میں ہمیں ذرا کمزور نظر آتی ہے دیکھیں یہ چیز آپ کی کافیت تک بہتر سکتے ہیں لیکن اگر ابھی آپ نہیں ہیں اپائنٹمنٹ دیکھیں گے یا ہمارے اگر آپ دیکھیں گے جوان جو روڈوں پہ مقابلے بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کو ڈاکوں کے ساتھ اور شہادتیں بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ان کی فٹنس کے اوپر توجہ نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک فٹنس کا بھی عامل اپنی جیگہ ہے لیکن اس میں ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ تجربہ کاری یا ایک طریقے سے مہارت کا عمل بھی ہوتا ہے کہ اگر پولیس پولیس والا ہے تو اس کے پاس ایک مہارت ہے اس کے پاس ایک بارہ گھنٹے ڈوٹی کرنے کے بعد اس کے پاس ایک چیز چیک ان بیلنس ہے کہ ہم اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کھڑا ہوا ہے اپنی جوڈی پہ اس نے ہجار کس طرح پکڑا ہوا ہے اور ادھر وائد دو چار مہینے بعد ہم ان کی ٹریننگ کورس بھی بہت شکریہ تاہیر نورانی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ میٹرو ون نیوز اور پروگرام خبر کی خبر کو جوائن کرنے کا ناظرین مقصد کیری ہوتا ہے پروگرام کا کہ مختلف ایسے ایشوز جو عوام کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں یا ان سے ریلیڈیڈ ہوتے ہیں انہیں اس پروگرام میں اٹھایا جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ